دیکھیں مجھے لگتا ہے اس کے شروعات تو نریندر موڈی جی نے دوہجار پندرہ میں انہوں نے قدر کی رازانی دوہا میں جو کچھ بھی کہا انہوں نے کہا کہ بھارت میں بھرستہچار کی جو پہلی پرت ہے اس کو ختم کرنے سے لگوک 36 ہجار کھلوڑ اوپے اللہ بھوا ہے ابھی تو بہت کچھ صفائی کیا جانا باتی ہے اور انہوں نے ہندوستان کے پاکس پر جو شبد کہے ہیں کہ آپ کے پاس سمیہ کی کمی رہتی ہے اور اسی لیے میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں بہت مہتفون ہے کہ کس طرح سے ان سوالوں پر وہ بولتے رہے ہیں ہندوستان کے بات مجھے دکھتے آئی ہیں کیونکہ میں نے لوگوں کی مٹھائیاں بند کروا دیئے اور سرکاری سکیموں اور پریوجناؤں میں دھانگلیاں رکوانے سے سالانہ 36,000 کروڑ روپے کی بچت ہو رہی ہے لیکن ابھی ہم نے پریوجناؤں کی اپنی سطح کو ہی صاف کیا ہے اور بھیتر سے صفائی ابھی چھے سے یہ انہوں نے ہندوستان کے وپخش بلکہ یہ کہے کہ کانگریس کے کاریکال کی آلوچنان میں انہوں نے یہ باتیں کہیں اس کے بعد انہوں نے ٹورنٹو کیلیفورنیا ان دونوں سطحانوں پر بھی کافی بڑے آروپ لگائے کانگریس کے خلاف پھر بیجنگ دورے کے دوران انہوں نے راہل گاندھی کا نام لیے بغیر انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی کہیں جو ہندوستان کے پدان منطلی جو اب تک ہی پرمپرہ رہی ہے کہ ویدیسی دوروں پر گھرے لو راجنیتی کی چرچہ پہلے کبھی بھی کوئی راجنیتہ نہیں کرتی لیکن انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا 2014 میں ستہ بھی ہے اور اس کے بعد کہ ان کے تمام ویدیسی دوروں ایک طرف وہ جو وہاں کی سنگیوں اور سمجھوتوں کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف جب بھی بھارتی سمودائے کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں تو ہندوستان کو لے کر کے جو بھی یہاں کی گھرے لو راجنیتی ہے اس پر کافی کٹھوٹ ٹپنیاں ایسی ٹپنیاں جب کو کوریج ملے اور پوری دنیا میں ہندوستان کا وپکش ننگا ہو سکے بھلے ہی اس کوشش سے ہندوستان ننگا ہو جائے اس سے ان کو کبھی بھی گریز نہیں رہا اور دیکھیں یہ سوال ہے کہ کیا نریدر موڈی جی کے پہل کسی بھی پردھار منتری کو پندیت نہرو سے لے کر جو ایک لمبی فیرست ہے چاہے وہ لال بہدر شاستری ہو مراجی دیسائی ہو کسی بھی پردھار منتری کے اگر ہی دیسی دوروں کا اسپرنگ کریں گے انہوں نے جب بھی کچھ کہا ہے اس دیش کو لے کر کے کہا جہاں وہ گئے ہیں ہندوستان کے گورو سالیم اتیت اور پرمپراؤں کا جی لیکن موڈی جی ہندوستان کے وپکش نے آجادی کے پچھلے ساٹھ ورسوں میں کچھ نہیں کیا وہ آئے راتو رات ان کے پاس سالادین کا چھراغ ہے سارے سمسیاؤں کا انہوں نے سمادھان کر دیا برست اچار کو لے کر کے ابھی پینل میں یہ سچ کہا گیا کہ کرناٹک میں آپ کے ایک ایمیلین ایک لیڈر کو آٹھ کروڑ روپے لیتے ہوئے پکڑا گیا اور سچا ہی آن ریکارڈ وہاں کے ٹھیکے داروں نے کیا دیا راہ جی بی جے پی کیا کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر وپخش کے اوپر آروپ لگائے پردار منتری نے تو اس میں دیش کیسے بدنام ہوئے وہ تو وپخش کی بات کر رہے ہیں پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا بھارٹی جنرلتہ پارٹی کے پاس ہر پینل میں کافی سپیس ہے اپنی باتیں رکھنے تھے اور اس دوران ہر تتھے کا ویسلیشن ان کے تین ٹینک سے الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے لیکن اس کا لبو لباب یہ ہے مانک جی جب آپ ہندوستان کے باہر جائیں گے اور کہیں گے کہ آجادی کے ساٹھ سال میں کیول ہندوستان میں برسٹا چار ہوا ہے کیول ہندوستان میں بھائی بھتیجہ باد ہوا ہے سوان سوات کی جڑے گہری ہیں میں اس برسٹا چار کو ختم کر رہا ہوں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہندوستان کی پرتیسٹھا بڑھتی ہے اور یا اس سے پرمپرائے یا بھارت کا جو گورو سالی عتیب آپ سمرانٹ لالیتہ دیتے کا تو جکر کر نہیں رہے ہیں آپ مہاراجہ پردھاپا دیتے کا تو جکر کر نہیں رہے ہیں آپ مہاراجہ کرسندےو کا تو نام لے نہیں رہے ہیں سوادینتہ سنگرام سے نانیوں کا جکر آپ اس لئے نہیں کریں گے کہ سوادینتہ سنگرام سے آپ کی پارٹی اور آپ کی ویچار دھارا کا کوئی مطلب نہیں رہا ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ آپ کیا جو ورطمان ہے بس وہی آپ کی پونجی ہے اور اس پونجی کو سمرد کرنے کے لیے آپ کو سمکالی جو چنوکیاں جن سے مل رہے ہیں ان کی جڑوں کو جاہے ہندوستان کے اندر کھوڑنا ہو یا سرحد کے باہر جا کر اوکے واشپیزی بولیے